جہاں پر عشرہ مبشرہ کے صحابہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر صدیق کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پر صدیق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پر رسول کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے رسول کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے اولوالعظم رسول کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں سے اولوالعظم رسولوں کی انتعا ہوتی ہے وہی سے محمد الرسول اللہ کی ابتداء سبحان اللہ نبی ہونا اور ہے محبوب ہونا اور ہے محبوب ہونا کوئی جواب ہے بولو غوثِ آزم فرما رہے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی قدم گردن پر یہ نہیں فرمایا میرا یہ ہاتھ بلکہ فرمایا یہ قدم اب تو سمجھ لو مقام غوثِ آزم جن کے قدم کا یہ عالم ہو ان کے سر کا عالم کیا ہوگا ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا وہ غوثِ آزم لا جواب ہیں ہمیں ایسے لا جواب ہیں میں کرامتیں بیان کروں تو بہت ساری کرامتیں آپ سنتے ہیں بس میں وہ کرامتوں کے بطن سے نکلنے والا وہ عظیم نکتہ آپ کے بھیجے میں بھیجنا چاہتا ہوں بچ اسے سمات کر لیں غوثِ آزم کی شان یہ کہ پیدا ہوں اٹھارہ پارے کے حافظِ قرآن اٹھارہ پارے کے حافظِ قرآن کیا مطلب غوثِ آزم ماں کے شکم میں تھے وہاں بھی سن رہے تھے یاد کر رہے تھے جس کی طاقت ماں کے رحم میں ایسی ہو وہ زمین کے آر پر آنے کے بعد کتنی پاور میں ہوگا کتنی طوانہی کے ساتھ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ غوثِ آزم فرمات اگر میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں اور وہ وہاں سے پکارے میں یہاں سے مدد کر دوں وہ یہاں سے پکارے میں یہاں سے مدد کر دوں پیروں کے پیر کا کوئی جواب نہیں روشن زمین کا کوئی جواب نہیں ہمیں غریب نواد کا کوئی جواب نہیں غوثِ پاک کا کوئی جواب نہیں امامِ پاک کا کوئی جواب نہیں میرے حسین کا کوئی جواب نہیں بلو ہے کوئی جواب نہیں جی بھائیزے لائیں گے جواب لا ہی نہیں سکتے اس لیے لا ہی لا سکتے کہ آج پوری دنیا میں قرآن پڑھنے والے بہت ہوئے کیا بھائی صاحب سنائیں گے کہ سنائیں گے ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور میری توجہ آپ لوگوں کی طرف ہے اس لیے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے جتنا ہم آگے دیکھتے ہیں ہم تنہیں پیچھے دیکھتے ہیں ہمیں جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا کیا ہوگا اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ماذا اللہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہم کو تو اپنے پیچھے کی بھی خبر ہے دائیں کی بھی خبر ہے بائیں کی بھی خبر سبحان بھائی غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا فرشوالے تیری شوقت کا علو کیا جانے کس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا نبی کی شان ایسی نیرالی ہے امام حسین کا کوئی جواب نہیں 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 سکتے جواب اس لیے کی دنیا میں قرآن پڑھنے والے بہت ہوئے بہت ہوئے مجھے جہاں تک میرا بیجدان کہتا یہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو روزانہ تلاوتے قرآن کرتے ہوں گے روزانہ تلاوتے قرآن کرتے ہوں گے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تلاوتے قرآن بھی کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے ہم نے بہتوں کو دیکھا کوئی مسجد میں پڑھتا کوئی مدرسہ میں پڑھتا کوئی خانکاں میں پڑھتا کوئی عبادتگاہ میں پڑھتا کوئی مدرسہ اسلامیہ میں پڑھتا کوئی سفر میں پڑھتا کوئی حضر میں پڑھتا کوئی مکان میں پڑھتا کوئی دکان میں پڑھتا کوئی ٹین میں پڑھتا کوئی پلین میں پڑھتا کوئی خضا میں پڑھتا ہے کوئی خلا میں پڑھتا ہے کوئی ہوا میں پڑھتا ہے ایسے پڑھنے والوں کو بہت دیکھا بلکہ ایسے ایسے قرآن پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نہیں ہے قرآن پڑھ رہا ہے ایک ہاتھ نہیں ہے مگر حافظ قرآن پڑھ رہا ہے ایسے حافظ قرآن کو ہم نے دیکھا کہ پیر نہیں ہے حافظ قرآن پڑھ رہا ہے حافظ قرآن ہو گیا ایسے حافظ کو ہم نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں میں بینائی نہیں حافظ قرآن ہو گیا سبحان اللہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں نابینہ کئی حافظ حافظ شمین صاحب کو آپ جانتے ہیں دو دو شمین نام کے حافظ نابینہ نابینہ ہے مگر حافظ قرآن ہے ہر علاقے میں ملائیں گے ہر علاقے میں نابینہ حافظ قرآن ملتے ہیں بغیر ہاتھ والے آپ اسے قرآن ملتے ہیں بغیر پہر والے آپ اسے قرآن ملتے ہیں یہ آج بھی ملتے ہیں سو برس کے بعد بھی ملیں گے لیکن شوائب گنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اب قیامت تک قیامت تک ایسا قاری قرآن ایسا تعلیہ قرآن پیدا نہیں ہو سکتا جس کی گردن کٹی ہو سر نیزے پر بلند ہو اور حسین تلاوت قرآن کرتے رہے ہیں نظر آ رہے ہوں حسین قرآن کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہوں میں نے کہا اے میرے باپ یہ نیزے پر قرآن پڑھنے کا کیا مطلب اللہ برکتہ اتا فرمائے اے میرے باپ یہ نیزے پر نیزے پر قرآن پڑھنے کا کیا مطلب مدینہ میں قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی تربت پاکہ واطمہ پر قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی مدینہ سے چلے قرآن پڑھتے رہے مکہ چلے قرآن پڑھتے رہے مکہ سے کربلا پہنچے قرآن پڑھتے رہے خیمہ زن ہوئے قرآن پڑھتے رہے پانی بند ہوا قرآن پڑھتے رہے دانہ بند ہوا قرآن پڑھتے رہے عرصہ حیات تک ہوا قرآن پڑھتے رہے یار کی الگار ہوئی قرآن پڑھتے رہے اب باس کے باسو کٹے قرآن پڑھتے رہے حضرت تاسیم کو خاک و خون میں تل پایا گیا قرآن پڑھتے رہے چھے ماہ کے شیرخار کے حلکم کو چھیدہ گیا قرآن پڑھتے رہے اے امام اے میرے امام جب آپ میدانِ کارزار میں میدانِ کارزار میں یزیدیوں سے برسرے پیکار تھے تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ نیزے پر نیزے پر قرآن پڑھنے کا کیا مر میرا امام بزبانِ حال پکار اٹھا اے میرے عاشق سن اگر میں آج نیزے پر قرآن نہ پڑھتا تو دنیا کہہ سکتی تھی حسین قرآن سے جدہ ہو گئے الگ ہو گئے میں نے قرآن نیزے پر پڑھ کے بتا دیا اے دنیا دیکھ میرا سرطن سے جدہ ہوا ہے حسین قرآن سے جدہ نہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کے ساتھ ہے حسین قرآن کے ساتھ ہے اللہ برکتیں عطا فرمائے حسین قرآن کے ساتھ ہے قرآن حسین کے ساتھ ہے حسین کے ساتھ ہے نبی نبیوں میں بے مثال امتی 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 اور جب یہ بے مثال ہیں لا جواب ہیں تو جیسے سب کو پکارا اللہ برکتہ جیسے سب کو پکارا ویسے ان کو نہیں پکاریں گے بلکہ کہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو جو ایمان والے ہیں وہی امان والے ہیں جو ایمان والے ہیں وہی امان والے ہیں جو ایمان والے ہیں بڑی شان والے ہیں جو ایمان والے ہیں وہی سمان والے ہیں اور فائنل جملہ بول دو جو ایمان والے ہیں وہی جنان والے ہیں سبحان اللہ اللہ سے ٹائم تو نہیں دیکھو گئے ہم نے گھڑی بان کے تقریر کرنا بند کر دیا اب ہم گھڑی دیکھ کر نہیں چہرہ دیکھ کے تقریر کرتے ہیں بہت خوب بہت خوب چہرے اگر ایک بجے بھی مسکراتے رہیں تو تقریر ہوتی رہتی ہے بہت سبحان اللہ سبحان اللہ اگر گارہ بجے بارہ بج جائیں تو تقریر ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ سنیوں کے چہرے پر بارہ بجتے ہی نہیں ہیں بہت سبحان اللہ سبحان اللہ کسی اور کے حصے میں ہے جہاں چہرے پر بارہ بجتے ہیں سنیوں کے چہرے ہر وقت چمکتے دمکتے مہکتے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے یا ایوہ الذین آمن غیمان والو اتقم اللہ اللہ سے ڈڑو کس سے ڈڑو اللہ سے اللہ سے ڈڑو کچھ لوگ ہیں جو بی بی سے ڈرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈڑو کس لوگ کسے ڈرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سوچ ہیں میں ایسی جوش میں کہیے چلا گیا لیکن جوش میں نہیں پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں ایک بار ایک بادشاہ نے اپنی ریایہ میں اعلان کروائی جتنے نہیں ڈرتے ہیں ان کو اناموں اکرام دیا جائے گا مالا مال کیا جائے گا وزیر نے اعلان کر دیا فلا تاریخ میں فلا مقام پر سارے لوگ جمع ہو جائیں جب سم جمع ہو گئے تو وزیر نے کہا جتنے ڈرنے والے ہیں وہ دائیں چلے جائیں جتنے ڈرنے والے ہیں وہ دائیں چلے جائیں دائیں والے اپنے کو ایسا نہیں سمجھیں گے ہم تو وزیر کی بولی بول رہے ہیں جتنے ڈرنے والے ہیں وہ دائیں چلے جائیں اور جتنے نہیں ڈرنے والے ہیں وہ جب اتنا اعلان ہوا تو اسی بھیڑ سے ایک نکلا دائیں چلا اور جب دائیں بڑھا تو لوگوں نے کہا کتنا بڑا ڈرپوک بیوی سے ڈرتا ہے ابھی وہ پہنچا نہیں تا دوسرا اسی کے پیچھے پیچھے ابھی دونوں ایک ہٹا نہیں ہوئے تیسرا اسی کے نقشے قدمتا ہے ابھی تینوں جمع نہیں ہوئے چوٹا اسی کے فٹ پرنٹ کو فالو کھانے یکے بات دیگرے سب دائیں سب دائیں بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی جا کتنے ڈرپوک ہیں اگر میں امتحان نہ لیتا تو راز بھی نہ کھلتا میری ریایہ میں سب اتنے بڑے ڈرپوک کی بیوی سے ڈرتے ہیں سب جا کے دائیں کھڑے ہو گئے ایک بچا تھا بادشاہ نے سوچا کہیں یہ بھی نہ چلا جائے اسے بڑی حیرت کی کہیں یہ بھی نہ چلا جائے لیکن جب وہ ایکٹیو ہوا ایکٹیویٹی شروع ہوئی موک کرنے لگا تو بادشاہ کو لگا کہ یہ بھی دائیں جائے گا لیکن آگے بڑھا پائیں کی طرف اور جب بائیں کی طرف بڑھا تو بادشاہ کی پیشانی پر فرحت و شادمانی کے آثار نمودار ہوئے خوشی سے چہرہ کھل گیا اور چہکتے ہوئے وزیر سے کہتا ہے اس کو مالا مال کر دو اس نے عزت بچا لی سبحان اللہ اس کو مالا مال کر دو اس نے عزت بچا لی بچا لی آج تو نہ کٹتے کٹتے بچ گیا بچ گیا باشان کا اعلان ہوا وزیر نے اسے بلایا با سن آج تجھے بہت دیا جائے گا بہت ملے گا تجھے ایوارڈیڈ ہے تو ریوارڈیڈ ہے تو انام یافتہ ہے ہاں تو تو مالا مال ہو جائے گا لیکن بتا تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی سارے ڈرپوک نکلے اسی بستی میں رہ کر کے اور تو اتنی ہمت تیرے اندر کھاتا کیا ہے چھوپ وزیر نے پوچھا بتا کسی سے نہیں بتاؤں گا چھوپ وزیر نے کہا زون بتائے گا نہیں تو ملے گا نہیں بتائے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں تو اس نے زوجہ اب تو کچھ ملے گا نہیں اس لئے چھوپ کے سے وزیر کے کان میں کہتا ہے وزیرزا معاملہ ایسا ہے جب میں گھر سے چل رہا تھا میری بیوی نے دروازے پر آ کے کہا تھا خیریت اسی میں ہے جدھر سب رہیں ادھر نہ رہنا ہے آئیے یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک ابھی غلطی سے سب یہی مار رہے جاتا ہے ہستے ہستے کیا سمجھے جو بیوی سے ڈرتا ہے جہاں نہیں دیکھتی ہے وہاں بھی فرما برداری کرتا ہے جہاں دیکھتی ہے وہاں بھی فرما برداری کرتا ہے ہمیں جب بیوی سے ڈرے تو یہ عالم ہو جو اپنے مولا سے ڈر جائے وہ مولا اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اجانے میں بھی دیکھ رہا ہے جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے میفل میں بھی دیکھ رہا ہے روشنی میں بھی دیکھ رہا ہے تاریکی میں بھی دیکھ رہا ہے ہاں ہاں جو اپنے پروردگار سے ڈر جائے تو جب تک ڈرانا تھا گناہ پر گناہ خطا پر خطائی سیاہ پر سیاہ بدکاری پر بدکاری بدکرداری پر بدکرداری حرامکاری پر حرامکاری حرام خوری پر حرام خوری جب تک دارا نہ تھا رشوت خوری پر رشوت خوری سود خوری پر سود خوری غیبت پر غیبت چگلی پر چگلی جب تک دارا نہ تھا پھتنا پر پھتنا فساد پر فساد تزاد پر تزاد جب تک دارا نہ تھا بھر بھائیوں کو آپس میں لڑاتا رہا والدین کے حقوق پامال کرتا رہا پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا لوگوں کا مال غصب کرتا رہا لوگوں کی پراپٹی پر ناجائز قبضہ کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا بیوٹی کانٹیسٹ جیسے بے حیاء پروگرام میں اپنا مال انویسٹ کرتا رہا بے حیائی کا بازار گرم کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا شراب کھانے کو آباد کرتا رہا سنیمہ حال کی طرف جاتا رہا جب تک ڈرانا تھا تباہیوں پربادی کے مناظر رونوما کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا ڈسٹکٹو ایکٹیوٹیز میں انوال برہا جب تک ڈرانا تھا سیٹا پیشنسن بنا رہا جب تک ڈرانا تھا بون آف کنٹیشن بنا رہا جب تک ڈرانا تھا انسانی حقوق کو پامال کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا نیمہ عورتوں کے بیواؤں کے حقوق کو پامال کرتا رہا یتیموں کا محق مارتا رہا جب تک ڈرانا تھا کمزوروں کو ستاتا رہا بے سہاروں کو بے سہارا کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا سنکٹی آپ ہیمنیٹی کو ڈیملائش کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا سوشل فائبریک کو تباہو برباد کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا سماجک تانے بانے کو تار تار کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا والدین کو گالیاں دیتا رہا والدین کو ستاتا رہا جب تک ڈرانا تھا بیبو بچوں کے حقوق آدھا نہ کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا تقدس انسانی کو پامال کرتا رہا جب تک ڈرانا تھا تمام طریقے کے خرافات کرتا رہا دہشتگردی اور آتنگواد میں ملو بیس رہا جب تک ڈرانا تھا ٹیروریزم اور پھنڈالیزم میں فسا رہا جب تک ڈرانا تھا تمام طریقے اوریانیت اور بے حیائی اور بھاش کلامی میں مقتلع رہا جب تک ڈرانا تھا ڈرانا تھا زہر بھی جاتی رہی اثر بھی جاتی رہی مغرب بھی چھوڑتا رہا عیشہ بھی چھوڑتا رہا جیسے ہی جب تک ڈرانا تھا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال کرتا جیسے ہی ڈرانا جیسے ہی ڈرانا نمازی ہوگئے نمازی ہوگئے روزہ دار ہوگئے پرہیزگار ہوگئے عبادت گزار ہوگئے عابیدے شبزندہ دار ہوگئے سچا ہوگئے اچھا ہوگئے نیکوکار ہوگئے عامال حسنا کا کرنے والا ہوگئے مسلح ہوگئے جیسے ہی ڈرانا ساری خوبیاں اس کے پاس ہوگئیں نماز پڑھنے لگا قیم کرنے لگا رکو کرنے لگا زدہ کرنے لگا عبادت کرنے لگا ریاضت کرنے لگا تلاوت کرنے لگا مجاہدہ کرنے لگا تمام نیکنیا اور گوڈ ڈیٹ سے اس کے پاس جمع ہوگئے اور جب سب ہوگئے یعنی نمازی ہوگئے روزہ دار ہوگئے فرہیزگار ہوگئے سب ہوگیا تو اللہ نے پرمائے وَقُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچے کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نہ کی بچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کب جب تمام خوبیاں جمع ہوگئے تو اجیے چاہتا ہوں تلائی میکس رہ کے جائیں انشاءاللہ ایوان تازہ ہو جائے گا مچاتا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان جملوں کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں انشاءاللہ تاہیات یہ جملے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے تاہیات جب تک زندہ رہیں گے یہ جملے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کب کم نمازی ہو گئے یا روزہ دار ہو گئے ہم آلے حسنہ اس کے پاس ہم آلے حسنہ اس کے پاس اچھائیاں اس کے پاس خوبیاں اس کے پاس جمع ہو گئیں تب میں نے کہا اے مولا اب سچوں کے ساتھ کیوں لگا رہا ہے بندہ نمازی ہے روزہ دار ہے پرہیزگار ہے عبادت گزار ہے عوید شف زندہ دار ہے نیکوکار ہے اب ساری خوبیاں اس کے پاس ہیں ساری نیکیاں اس کے پاس ہیں ساری اچھائیاں اس کے پاس ہیں تے مولا اب سچوں کے ساتھ کیوں لگا رہا ہے اب تو ساری چیزیں اس کے پاس ہیں جیسا کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کا دامن پکڑنے کی ضبورت نہیں ہے کسی سلسلے میں داکل ہونے کی ضبورت نہیں ہے کسی ولی کے آستانے پہ جانے کی ضبورت نہیں ہے اس لیے کہ نماز پڑھو یہی کافی ہے روزہ رکھو یہی کافی ہے حج کرو یہی کافی ہے اگر یہی کافی تھا تو اللہ نے کیوں کہا کہا تو اللہ نے کیوں کہا سچو کے ساتھ ہو جاؤ میں نے کہا اے مولا بنجلے کے پاس نماز روزہ حج و زکاة عبادات تلاوت ریاضت مجاہدہ ساری خوبیاں ہیں تو سچوں کے ساتھ کن لگا رہا ہے تو جواب آیا مال آ گیا ہے اب بچانے کی ضرورت ہے اے شبحان اللہ شبحان اللہ بچانے کی ضرورت ہے بچانے کی ضرورت ہے بہت ضروری ہے یہ روپیہ یہ پائزہ یہ زونہ یہ چاندی یہ گولڈین یہ زلوار یہ ڈائمنڈ یہ یورو یہ پانس یہ ریال یہ درہم یہ دینار مال ہے مال ہے مگر دنیا کا یہ روپیہ پائزہ مال ہے مگر دنیا کا یہ روزہ یہ نماز یہ حج یہ زکاة عبادت تلاوت یہ ریاست یہ مجاہدہ یہ فالحسنا مال حسنا مال ہے مگر آخرت یہ روپیہ پائزہ زونہ چاندی دنیا کا مال روزہ نماز حج و زکاة آخرت کا آخرت کا ہے اب جس سنی کے پاس دونوں مال وہی ہے مالا مال جس کے پاس دونوں مال وہی ہے مالا مال اس لئے دونوں مال کی ضرورت ہے کیونکہ اگر دنیا والا مال نہیں ہوگا جس نے غسل وارا کیسے ماناؤگے دنیا والا مال نہیں ہوگا جس نے عدم اللہ دنبی کیسے ماناؤگے دنیا والا مال نہیں ہوگا جلوس محمدی کیسے نکالوگے دنیا والا مال نہیں ہوگا مجید کی تعمیر کیسے کروگے دنیا والا مال نہیں ہوگا مدرسوں کو کیسے باناؤگے دنیا والا مال نہیں ہوگا تو نیکنیاں کیسے کروگے زکاة کی ادائی کیسے کروگے یتیموں کی سرپستی کیسے کروگے بیواؤں کی مدد کیسے کروگے وہ ہے مالا مال اور جس کے پاس دو میں سے ایک نہیں وہی سب سے بڑا کنگال اب جس کے پاس دونوں مال ہے تو دونوں مال دنیا والا مال بھی آخرت والا مال بھی اور دونوں مال کے لٹیرے موجود دونوں مال کے لٹیرے دنیا والا مال کے لٹیرے بھی موجود اور آخرت والے مال کے لٹیرے بھی موجود نام نہیں لوں گا آپ جان جائیں گے نام نہیں لوں گا آپ پہچان جائیں گے دونوں کے لٹیرے موجود دنیا والے مال کے بھی لٹیرے موجود آخرت والے مال کے بھی لٹیرے موجود اس لیے آج گورنمنٹ کی پولیسی ہے معلوم ہے کیا پولیسی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ بینک لوگوں کی بستیوں کے قریب کھولے جائیں برانچز کیوں تاکہ لوگوں کو اگر بینک میں پیسہ جمع کرنا ہے تو اپنے گھر سے نکلیں بینک میں لے کر داخل ہو جائیں پیسہ جمع کر دیں بہت دوری اور فاصلہ ڈسٹنس نہ ہو لٹنے کا خطرہ کم ہو جائے اور اگر بینک سے مال نکالنا ہے تو نکالا گھر میں داخل ہو گئے لٹنے کا خطرہ کم ہو جائے اس لیے یہ گورمنٹ کی پالیسی آج بنی توجہ چاہتا ہوں کتنا ہوں یہ سمجھ پاتے کہ گورمنٹ نے آج یہ پالیسی بنائی ہے کہ بینک کی بیرانچز بستی کے قریب پھولی جائے تاکہ دنیا والا مال لٹنے سے بچ جائے محبوظ ہو جائے اللہ نے روزے اول ہی آخرت والا مال بچانے کے لیے ہر بستی ہر قضبے ہر نگر ہر شہر میں ولیوں کو اتار دیا ہے جہاں اللہ کا ولی ہوگا وہاں آخرت کا مال لٹنے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہنارے تکبیر سلام اکبر آرے رسالت یا رسول اللہ حضرت کے عالی حضرت جندہ آماد اے اعزان اولیاء اکرام جندہ آماد بہت خوب بہت خوب سچوں کے ذات ہو جاؤ اور یہ بات حضرت آپ کے حوالے سے سب تک کہنے جا رہا ہوں آپ ہی کی توصل سے سب تک کہنے جا یہ جملہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے دنیا والا مال بچانے کے لیے گورنمنٹ نے انتظام کیا دنیا دار نے انتظام کیا آخرت والا مال بچانے کے لیے پروردگار نے انتظام کیا سبحان اللہ بچا ہے ایسا بچا وقت کا امام توجہ چاہ دو وقت کا امام جس کی امامت لا جواب ایسا فقی جس کا تفقہ لا جواب ایسا علامہ جس کی تباہر علمی کا کوئی جواب نہیں ایسا امام جس کی امامت بے مثال ایسا ججد عالم جس کا علم لا جواب ایسا متقی جس کا تقوی لا جواب جس کا فتوی لا جواب لیکن وقت نزا ہے وقت نزا ہے شیطان نے حملہ کر دیا اے امام راضی اللہ ایک ہے دلیل کیا ہے آپ نے ایک دلیل دی رت کر دیا دو دلیل دی رت کر دیا تین دلیل دی رت کر دیا تیس دلیل دی رت کر دیا پچاس دلیل دی رت کر دیا ابلیس تھا ابلیس مولم الملکوت رہ چکا تھا تیچر آپ انجلس رہ چکا تھا اس کے علم کا اندازہ کوئی کیسے لگائے سو دلیلے لط کر گیا دیر سو دلیلے لط کر گیا دو سو دلیلے لط کر گیا تین سو دلیلے لط کر گیا تین سو ساڑ دلیلے دیتے گئے لط کر گیا لط کرتا گیا اب امام سوچے لگے ہیں مولا زندگی بھر تیری ربو چت تیری علوش چت تیری اللہ چت تیری معبود جت کا تیری سمدیجت کا تیری بے نظیری کا تیری بے مثالی کا تیرے لم یلد ولم یولد ہونے کا پرچاروں پرسار کرتا رہا تبلیگوں اشارت کرتا رہا کیا آج میرا ایمان سلامت نہ رہے گا اسی اثنہ میں اپنے مرشد حضرت حاجہ نجم الدین کبرا کو پکار اپے حضور وقت مدد ہے مدد فرمائیے سرکار وقت مدد ہے مدد کو آئیے اتنا کہنا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد وضو کا پانی لے کر اُٹھواتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امام اے رازی کہہ کیوں نہیں دیتے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا اتنا کہنا تھا امام بھی بچ گیا امام بھی بچ گئی عابید بھی بچ گیا عبادت بھی بچ گئی ساجد بھی بچ گیا سجدہ بھی بچ گیا متقی بھی بچ گیا تقوی بھی بچ گیا مفتی بھی بچ گیا فتوہ بھی بچ گیا علم بھی بچ گیا لابا بھی بچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بے زک سبحان اللہ بہت ضروری ہے بزرگوں کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں قرآن ہے حدیث ہے تب کسی ولی کے آستانے بکن جاتے ہیں اسی سے کام چل جائے گا جب یہ سے موجود ہے تب کسی پیر کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے کسی ولی کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے تو میں ان کے لئے آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اگر اسے لوگ مل جائیں تو بڑی آسانی سے سمجھائیے گا آپ کے حوالے سے نظر کرنے جا رہا ہوں یہ ٹیوب ہے نا ٹیوب یہ کیا ہے ایلی ڈی کیا بولتے ہیں ایلی ڈی ٹیوب ہے ہائیلوجن ہے باہر جھالر ہے سب شمک رہے نا بھئی شمک رہے ان میں پاور کہاں سے آرہا ہے بجلی سے بولو بجلی سے بجلی پاور ہاؤس پاور ہاؤس پاور ہاؤس اس میں پاور آرہا ہے داریکٹ آیا ہے پھر پاور ہاؤس سے ٹان فارمر پاور ہاؤس سے ٹان فارمر سے پول تا پول سے گھر کے ہول تا یہی تو کنڈیشن ہے پاور ہاؤس سے پاور چلا ٹانس فارمہ میں پہنچا ڈیوائیڈ ہوا کم ہوا ٹانس فارمہ سے ٹانس فر ہوا پول تک پہنچا آؤٹ ڈیویزن ہوا کم ہوا پول سے اور آگے بڑھا کیبل تک پہنچا آؤٹ ڈیویزن ہوا آؤٹ کم ہوا اب کیبل کے ذریعے سے سوچ تک پہنچا آؤٹ ڈیویزن ہوا آؤٹ کم ہوا اب جب ہم نے سوچ آن کیا تو بلب جل گیا سویچ آن کیا تو ٹیوب جل گئی سویچ آن کیا تو ایسی چل گئی سویچ آن کیا تو کولر چل گیا سویچ آن کیا تو پھین چل گیا سویچ آن کرتے گئے سارے چمکتے گئے سبحان اللہ چمکتے گئے اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی میڈیم کی ضرورت نہیں کسی مادھیم کی ضرورت نہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں تو ان سے کہو ایک بل وہ ڈاریکٹ پاور ہاؤس میں لگا لگاؤ جلے گا نہیں کیا اڑ جائے گا ارے بلب بار میں اڑے گا لگانے والا پہلے اڑے گا بھول جائے گا لگانے کیوں مولان لگایا اڑ گیا اور کئی نہیں لگا حضرت اسی پاور ہاؤس سے تو گھر کا پنکہ گھر کی ایسی گھر کا کنگر سب چلنا تھا ایک ہم نے لگایا اڑ گیا بے وقوق سمجھ نہیں رہا جتنے چمک رہے ہیں ڈاریکٹ تھوڑوں چمکے ہیں ہی 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 جتنے چمک رہے ہیں ڈاریکٹ تھوڑوں چمکے ہیں اللہ ہو نور سماوات والا جملے کی حفاظت کیجئے گا اللہ ہو نور اس سماوات والہر اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس نور انعلا نور نے اپنے نور سے ایک پاور ہاؤس مدینہ منورہ میں بنا دیا اور اس پاور ہاؤس سے پوری دنیا میں بزرگوں کے آستانوں کی شکل میں ٹانس فارمر لگا دیئے اب جو ٹس ٹانس فارمر سے جھوٹا جا رہا ہے ویسی چمک پاتا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیل اللہ و اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ مصحب اسلام جند آباد بانی اسلام جند آباد بہت خو بہت خو ویسی چمک پاتا چلا جا رہا ہے تب ہی تو امام اہل سنت بکا اٹھے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے ہا ہا یہ جتھنے بزرگوں کے آستانے ہیں نا ان کو سیف ہیٹ اور پتھر کا آستانہ مت کہنا اب میری زمان میں بولنا کہ یہ اُسی پاور ہاؤس کے ٹانس فارمر ہیں اُسی مدینے والے پاور ہاؤس کے ٹانس فارمر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر تصریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر تصریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغ ہے یا رسول اللہ چراغ ہے یا رسول اللہ محبت غیر کی مجھ سے چھوڑا دو یا رسول اللہ مجھے تم اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ بس بہت تیزی کے ساتھ اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کلائمیکس ایمان تازہ کرے گا بے سکتا اتقو اللہ اللہ سے ڈڑو سچوں کے سچوں کے اب ایک بات بتاؤ اللہ نے کن کے ساتھ لگایا سچوں کے ساتھ حضرت زبوجیے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الْمُسَلِّينَ پورے قرآن میں بسم اللہ کے بے سے لے کر وَنَّاس کے سین تک آپ کہیں نہیں پائیں گے جہاں اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الْمُسَلِّينَ کے نمازیوں کے ساتھ ہو جائے اور نماز کا حکم بار بار دیا اقیم السلا سب سے زیادہ کہا قرآن میں نماز قائم کریں نماز قائم کریں اور ایک بار نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الْمُسَلِّينَ نمازیوں کے ساتھ ہو جائے نمازیوں کے ساتھ ہو جائے نائی بڑے قرآن میں نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ السَّائِمِينَ روزے داروں کے ساتھ ہو جائے یہ بھی نہیں کہا قرآن میں روزے کا حکم دیا ہے روزے کا حکم دیا لیکن ایک بار نہیں کہا روزے داروں کے ساتھ حج عمرہ کرو اللہ کے لئے کہا قرآن میں لیکن ایک بار نہیں کہا حاجیوں کے ساتھ نہ حاجیوں کے ساتھ لگایا نہ نمازیوں کے ساتھ لگایا نہ روزے داروں کے ساتھ لگایا بلکہ کہا تو وَكُونُو مَعَ السَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں سوشے لگا اے مول نماز کا حکم بار بار دیا ایک بار بھی نہیں کہا نمازیوں کے ساتھ جانے کا تو رب کی ربوبیہ جانت دیرے مجھے معلوم ہے ہر نمازی سچا نہیں ہوگا کیا ہو ہر نمازی سچا نہیں ہوتا ہمیں نگا نگا شہر قریہ قریہ بوریا بستر لے کر پھینائیں گے پھرائیں گے مسجد کو ریسٹورنٹ بنائیں گے جھوٹے اتنے بڑے کہیں گے نبی ہماری طرح اللہ کو معلومتا ہر نمازی سچا نہیں ہوتا ہر حاجی سچا نہیں ہوتا آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی سعادت سے مالا مال کریں آمین سمم آمین ہمارے بھائی صاحب تاج محمد صاحب اور آپ کے تمام رفقہ اور کمیٹی کے تمام عراقین کو اور اس وقت تمام حاضرین کو مولا حج مبرور کی سعادت سے آمین سمم آمین سعادت رہا فرمائے تو اللہ کو پتاتا ہر حاجی سچا نہیں ہوتا تجربہ کرو نا ایک صاحب حج کر کے آئے مولانزا دکت ہو رہی اسی لئے ٹیک لگایا آج ماشاءاللہ آج بھی بڑاپا نئی جمانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کمر بھی مضبوط کرے عمر بھی مضبوط کرے بے سکس بھار چہرے سے دکھ نہیں رہا کسی بات کرنے سچائی کی بات ہو رہی سچائی سے کام نیجی جملے کی افاظت کیجئے گا اللہ کو معلوم تھا ہر نمازی سچا نہیں ہوتا ہر حاجی سچا نہیں ہوتا ایک صاحب حج کر کے آئے حج کر کے آئے دو ہی مہینہ گزرے تھے پڑوسیوں نے کہا یہ تو پہلے ہی اچھا تھا اللہ ہو یہ ہو رہا ہے خوب ہو رہا ہے ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے سارے جرائن کا سارٹیپکٹ لے کر آگئے ہیں اللہ کو پتا تھا تو مجھے چاہتا ہوں اللہ کو پتا تھا ہر نمازی سچا نہیں ہوتا ہر حاجی سچا نہیں ہوتا ہر روزے دار سچا نہیں ہوتا مجھے چاہتا تھا ہاں سچوں کے ساتھ لگایا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا جو سچا ہوگا وہ اپنی نمازوں میں بہت اچھا ہوگا جو سچا ہوگا وہ اپنے روزوں میں بہت اچھا ہوگا جو سچا ہوگا وہ اپنے حج میں بھی بہت اچھا ہوگا اتنی بڑی دولت اتنی بڑی تیفت اتنی بڑی اتنی بڑا پاور ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ جو سچ بولے گا اس کے سچ کی برکت سے نظام عالم بدلے گا نظام عالم بدلے گا دیکھتا ہوں کتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں جشنے غصر ورہ بنانے والے نقیب صاحب سے لے کر عدیب صاحب اور خطیب صاحب تک جو سچ بولے گا وہ نظام عالم بدلے گا ہاں ہاں ایک سچے بچے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سچے بچے نے عالمِ طفولیت میں داکنوں کے نرغے میں سبحان اللہ اس سچ کی برکت سے اللہ نے رہیزانوں کو رہ برورا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے ریسالہ ریسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماء اہلِ سنت حضرتِ علماء شعیب رضا سویل آبادی جنہ آباد سبحان اللہ بہت خوب حضرت اللہ نے اس سچ کی برکت سے چوروں کو ولی بنا دیا داکنوں کو رہزانوں کو رہبر بنا دیا وَقُوْ مَعَسْتِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے دوستو سچ کی عادت ڈال لو یہ سچائی بہت بڑی چیز ہے آج ہم لوگ یہ شکوا کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب تعویز بنائیے دعا کیجئے وظیفہ بتائیے دعا قبول نہیں ہو رہی میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اہد کر لو کی سچ بولیں گے بے سق سبحان اللہ سچ بولوں گے اور میں اس وقت ممبر نور پہوں الحمدللہ میں آپ کو میں نے سچائی تو رات ہی میں فون پر ان کو بتائی تھی چونکہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اس کی توفیق اس کے کرم و بزرگوں کے نزبت کا معاملہ ہے میں نے کبھی دھوکے بازی اور دروگوئی سے کام نہیں دیا میں رات میں دو بجے ہمارے یہاں سے لہابادی سٹیشن تقریباً پیتالیس سے پچاس کلومیٹر آپ جب کو معلوم ہے حافظ صاحب کو بلایا دو بجے ہم لوگ گھر سے نکلے تین بج کے تین میٹ پہ لہابادی سٹیشن پہنچے اور جب پہنچے دیکھ کر کے تین کی پوزیشن اور لوکیشن ہو شڑ گئے میں نے فوراں کمال بھائی کا فون کی آئیسی بات ہے تینوں نے کہا حضرت ویٹ کیجئے ویٹ کیجئے المقتصر وہ آڑ بجے ٹین آنے کا اس کا یعنی پانچ گھنٹے تقریباً لیٹ ہوئے پانچ گھنٹے اور میرا ٹکٹ جس کو نائنٹی فائی پرسن کہا گیا تک یہ کنفرم ہو جائے گا تین ویٹنگ سے ایک ویٹنگ پر آکے لٹک گیا ایسی ٹو ٹائر کا ٹکٹ میں مجبور ہوا میں نے کہا میں آپ کا پروگرام چاہتا ہوں بہتر ہو جائے کوشش کروں گا کہ بنارس یا قریب سے آپ کا کوئی خطیب آپ کے پاس پہنچ جائے انہوں نے کہا نہیں آپ ہی کو آنا ہے آپ ہی کو آنا ہے بلال بھائی مسئل ہوئے آ جائیے تو میں نے کہا نہیں میں فیل تو غوثِ آزم کی ہے بیسا سبحان اللہ میں فیل تو غوثِ آزم کی ہے وہ غوثِ آزم جو مشرق میں بیٹھنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرم اسی طفیل کے صدق الحمدللہ تقریباً گیارہ گھنٹے کی مصافت تیہ کرنے کے بعد آپ کے دیارِ محبت میں حاضر ہوا یہ سچائیس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سچ بولا کرو سچ میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے اتنی برکت دی ہے کہ جو بندہ جتنا سچا ہوگا اس کی دعا مولا اتنی ہی قبول فرمائے گا سبحان اللہ بہت خوب فرمائے گا آج ہم لوگوں نے زبان کو جھوٹ کا آدھی بنا گیا اور جب سے یہ جھوٹ والی مشین بن گئی ہے لائیے اپنی والی مشین حضر یہ دیکھیں ہمارے نکیب صاحب لے کر بیٹھو ہمارے پاکٹ میں بھی آپ سپنے ہاتھ میں بھی یہ جھوٹ والی مشین یہ جب سے بن گئی ہے جھوٹ بولنا آسان ہو گیا بیٹے ہیں مہراج گین میں نہیں آگئے ہیں چھپرا میں ہائیں چھپرا میں نہیں ہیں سیوان میں ہو رہا ہے نا بیٹے ہیں پٹنا میں نہیں آگئے ہیں گیا میں ہو رہا ہے نا بیٹے ہیں گیا میں نہیں ہیں کولکتہ میں یہ جھوٹ کی مشین نے جھوٹ سکھایا کرائم کو بڑھاوا دیا کرپشن کو بڑھاوا دیا آج سماج اس کی بنیاد پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے آج لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں بیسا لوگوں کی دولتیں برباد ہو رہی ہیں تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو تمام طرح کے جرائم میں مقتلع کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے اس لیے کس نے جھوٹ سکھایا موبائل کے ذریعے ہم جھوٹ سکھ گئے ہاں ہاں جس در سے ہمیں سچائی کی سچ کی صداقت کی دعوت ملی ہے وہ در اور نہیں ہے موبائل کے لیے پھون نے بندوں کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اب اللہ کے ولیوں نے بندوں کو سچ بولنے سچ بولنے کا سکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سچائی کی دعوت اللہ سے ڈرو وَكُونُو مَعَ السَّجْقِينَ سَچِكَ سَاتھ ہو جاؤ میں نے پوچھا میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا رحمتِ حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف غوث و خواجہ کی طرف افضل و اشرب کی طرف تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف اللہ تعالی ہم سب کچھ سچ بولنے کی سچائی کے ساتھ زندگی گزاننے کی توفیق عطا فرمائے اصطف اللہ ربی من کل زمبی واتوبِ لئی اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ اشہدو محمد عبد الرسول